بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ پیارے دوستو کیا حال ہے انشاءاللہ امید آپ خیر وافیت سے ہوں گے تو آج دوستو کے لیے نئی ٹاپک کے ساتھ نئی ویڈیو لے کر حضر خدمت ہوں دوستو اصلا رکھنے کے لیے اللہ سانسہ لازمی ہے اور ہم بھی برکشاہ میں سب لسانسی اصلا ہی ریپیر کرتے ہیں تو جیسا کہ فرانٹ سب سے پہلے میں نے کلپ چھوٹوں سے لگایا ہے اس ویڈیو میں تو اس میں یہی ہے اس فال کے حوالے سے آج ڈسکس کریں گے اور بتائیں گے آپ دوستوں کو کہ اس فال کا کیوں آتا ہے اور اس کا حل کیا ہے تو دوستو یہ ہے جی تیس پور پسٹل چودہ شارٹ ہے یا دس شارٹ میں بھی ہوتا ہے تو اس میں یہ فالٹ آ سکتا ہے تو یہ فالٹ جو میں نے پہلے چھوٹی سی گریپ لگائی ہے تو اس میں یہ فالٹ آ سکتا ہے اس کا سب سے پہلے مگزین اس کی نکال لینی چاہیے ہمیشہ سے اور اس کے بعد اس کی ٹرگر ایریا سے بائر انگلی رکھ کے آپ تسلی کریں اندر سے کھا لیا ہے دوستو کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح پلٹ لگانی چاہیے کئی اس طرح آپ یہ جگہ بنی اس لئے ہوتی ہے یہ جوریاں سے جو ہوتی ہیں تو یہ صلح پکڑنے کے لئے ہوتی ہیں تو یہاں سے پکڑ کے بڑھ لگائیں تو زیادہ بہت یا رکھ رہے ہیں یہ جگہ جگہ ہے مول دیکھ کی جگہ ہے یہ بڑھ لگانے کے لئے بنائی گئی ہے تو اس کو یہاں سے پکڑ کے ماریں جائے اس طرح ماریں جائے اس طرح اگر لگائے ہیں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا کئی دوست یہ کومنٹ کہا رہے تھے تو میں نے کہا اس سلسلے میں بھی تھوڑی سی بات کھا لوں دوستو جاتے ہیں جی ورکنگ ٹیبل کی طرح وہاں میں اس کو کھول کے دکھاتا ہوں کہ کون سے پرزے میں فالٹ ہوتا ہے جس وجہ سے یہ فالٹ آتا ہے جو پہلے چھوٹا سا میں نے کلے بیک لگایا تھا یہ کسی دوست مجھے بھیجائے تو اس نے کہا میرے پاس میں کیس آتے ہیں لیکن جب کوئی کیس آتا ہے یا کوئی آتا ہے پسٹل میرے پاس تو اس پہ پھر میں ویڈیو بنا دیتا ہوں تو جاتے ہیں جی ورکنگ ٹیبل کی طرف آپ کا ٹائمز آیا کیا بغیر بٹا تم سے نہ ہو پائے گا جی تو دوستو ابھی آ گئے ہیں جی ٹیبل کی طرف تو ابھی شروع کرتے ہیں جی اس کو سب سے پہلے اس کو جس اسیمبل کرتے ہیں جس اسیمبل کرنے کے بعد دوستو جس اسیمبل کا طریقہ تو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہوئے لوکل ویڈل تھوڑا سا دور لیتے ہیں تو اس کو جو ہے ہم اس طرح کر لیتے ہیں اچھا اس کے بعد اس کا تسلیف تو ہم نے پہلے کر لی ہے ٹیگر ہے اس کی چیمبر کی اس کے بعد اب اس کو جو ہے اس کا جو نکال لیتے ہیں اور اس کو دس اسیمبل کر لیتے ہیں تو تو آپ کو صرف سمجھانا آج مقصود ہے کہ سمجھائیں آپ کو اکاونٹ سے فالو دوست کہہ رہا تھا اس کو سمجھ بھی نہیں آرہی تھی وٹس اپ پہ بھی اس نے کافی مجھے ویڈیوز بھیجی ہیں اس بارے میں تو ایک یہ ویڈیوز بھائی نے بھیجی ہے تو یہ ویڈس اپ کے پہ بھیجی تھی اس نے جو میں نے پہلی لگائی ہے چھوڑ اسی کے لئے فالٹ والی وہاں تیج ہو رہا ہے تو تو یہ جی اس کا ہے جی ہیمر گروپ یہ ہیمر گروپ ہے اس کا یہ اٹومیٹک ویسٹل ہے یا سم اٹومیٹک تو اٹومیٹک دوستو وہ جو فالٹ آ رہا تھا اس کا جو بولٹ جو ہے تھوڑا سا پیچھے آکے رک جاتا تھا تو وہ اس وجہ سے رک جاتا تھا کہ اس کا جو اس کا صرف یہ پردہ جام ہے جی یہ یہ سیئر بھی اس کو کہہ سکتے ہیں واتو سیئر سیم اٹومیٹک کی وجہ سے ہوتا ہے دوستو یہ پردہ اس کا ٹھیک ہے بالکل جیکن اس کا یہ دیکھیں نا بالکل جھڑکا بھی ہلکا سا کریں گے تو یہ نیچے چلا جائے گا یعنی یہ بالکل فری ہونا چاہیے دوستو اگر یہ آپ کا یہ دیکھیں پردہ تو یہ یہاں اوپر سے اس کا نکلا ہوا ہوتا ہے یہ دیکھیں اوپر کی طرف میں آپ کو دیکھاتا ہوں تو یہ یہاں پہ یہ نکلا ہوا ہے جی اس کا پردہ یہ نیچے جب بولٹ پیچھے آتا ہے تو اس کو نیچے دبا دیتا ہے یہ اوپر آ جاتا ہے ٹرگر جب پھر اس کو نیچے سے پوش کرتا ہے ٹرگر یہ ٹرگر ہوتا ہے یہ والا یہ پوش کرتا ہے یہاں سے یہ اوپر چلا جاتا ہے اور اوپر جب جاتا ہے جب بولٹ آتا ہے پیچھے تو اس کو نیچے لے جاتا ہے بولٹ کی یہ جگہ بنی ہوتی ہے یہ والی آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ والی جگہ جو ہے بولٹ کی یہ دیکھیں یہ بنی ہوئی ہے تو اچھا آٹومیٹک کی اس طرح دو چھوڑیاں ہوتی ہیں یہ آٹومیٹک ابھی ہے تو اس کی یہ دیکھیں یہ کس طرف ہے اور ایک اس طرف ہے سنگل جو نیچے بالکل پلین ہوتا ہے تو جو آٹومیٹک ہوتا ہے جس میں آٹو سسٹم موجود ہو اگر بیس سمی آٹومیٹک کئی لوگوں نے کروائے ہوتے ہیں تو یہ جی اس کی دو بولٹ کی دو حصے ہوتے ہیں یہ بھی ہوتی ہے اور یہ بھی ہوتا ہے تو یہ دوستو اب وہ جو ہے نا اس کی وجہ سے دوستو آپ کو یعنی کہ بولٹ ہاف ہو جاتا ہے اور ٹرگر وہ دوست جب ویڈیو آپ گوڑ سے دیکھیں تو دوست جیسی ٹرگر کو تھوڑا سا چھوڑتا ہے تو اس کا بولٹ پھر آگے پہلے جام ہو جاتا ہے بولٹ پھر آگے چلا جاتا ہے بولٹ سلائٹ تو اسی وجہ سے چلا جاتا ہے کہ یہ جو ٹرگر ہے جی اس کا مینی یہ مینی ٹرگر کے ساتھ جو یہ آٹو سی ار سی ار ہوتا ہے جی تو یہ دوستو اگر جام ہے آپ کا تو پھر جی بولٹ آپ کا جام کرے گا جی لازمی اس کو آگے سہی طرح نہیں جانے دے گا دوسرا دوستو جوسرا جو ہے نا یہ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو اس کا مینی ٹرگر ہے یہ میں نے ہینڈ گارڈ اس کے اطار لیا ہے تو اس کو جو ہے نکال لیتے ہیں تو آپ کو نکال کے سمجھاتا ہوں تو یہ اس کا جی ہے ٹرگر جب ماشا بھی اس کو پشتوں میں کہتے ہیں جی تو یہ اس کی جی ہیمر کمانی ہے جو اس کے اندر ہوتی ہے یہ اس کو اس کے پیچھے ہوتی ہے اسی کو اسی کے ساتھ آگے پیچھے ہوتا ہے جی یہ والا تو دوستو یہ بہت زیادہ اگر یہ تو ہلکی سی ٹیڑی ہے جی یہ بہت زیادہ ٹیڑی ہو تب بھی مسئلہ ہوتا ہے یہ حصہ ہلکا سا ٹیڑا ہونا چاہیے یہ دیکھیں ہلکا سا اس کا سروف سی ہے بنی اور یہ دیکھیں جی اس طرف سے آپ کو نظر آئے گا تو یہ دیکھیں جی اس طرح ہلکا سا ہونا چاہیے جی اس کی بہت زیادہ ٹیڑی ہو تب بھی یہ یہ فائل کرتا ہے جو آخر میں میں نے دکھایا ہے وہ سب سے پہلے سوری میں نے جو کلپ دیا ہے اس ویڈیو میں دوست نے جو کے بھیجا تھا تو یہ ہے جی جو ہے اس کا یہاں پر کام کرتا یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ اس طرح ہوتا ہے یہ دیکھیں تو اس طرح جو ہے اس کو پر لیچے کرتا ہے اس کو اس طرح اب یہ دیکھیں ادھر آگیا ہے نا یہ نیچے والے سٹپ پہ آگئے جب یہ دیکھیں تو یہ اس سٹپ پہ آجائے یعنی اسی کے ساتھ سارا کنیکشن ہوتا ہے اوپر نیچے یہ ٹرگر اس کا ہوتا ہے یہ پیچھے والے سٹیپ پہ چلا جاتا ہے یہ جہاں آگے والے پہ یہ دیکھیں جیسے ہی اوپر اس کو یہ پوچھ کرتا ہے والٹ یہ نیچے والے پہ چلا جاتا ہے تو یہ اسی طرح یعنی کہ اس کے ٹو سٹیپس ہیں یہ دیکھیں دو سٹیپ ہیں اس کے تو یہ نیچے چلا جاتا ہے تو یعنی کہ یہ فالٹ اگر ہو دوستو اگر جو آخر میں نے ویڈیو کلپ پہلے دکھایا تو اس میں اس پردہ کی وجہ سے فالٹ ہوتا ہے اور کئی کرگروں کو اس کی سمجھ نہیں ہوتی اور وہ اور چیزوں کا بھی کام شروع کر دیتے ہیں اور گرائیاں شروع کر دیتے ہیں تو اس کو ملہم کرنا چاہیے نکال کے خالی اگر اس میں رانگ آ گیا یا کسی وجہ سے کچھ رہا ہے اور یہ جام ہو رہا ہے تو اس کو آپ نے روان کرنا ہے یعنی کہ اس کو فری کرنا ہے تاکہ فری اوپر نیچے آئے تو دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لازمی لائک بھی کر دیا کریں اور جو نئے دوست دیکھیں گے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ